موسیقی پچھلے دو سال سے شملا کے مانسک پن واسکیندر میں پاغلوں کی طرح جیون گجار رہی کرناٹک کے محسور جلہ کی سرستی ارپنما پریوار کے بیچ جا پائے گی پدما کی گھر باپسی کے لیے کرناٹک سرکار دوارہ ٹیم شملا بھیجی گئی اس ٹیم میں پدما کا چچیرہ بھائی ایک ڈاکٹر اور ایک کرناٹک کے سماجک نیائے بیوار کے عدی کاری شامل تھے بدبار کو ہسپتال سے پدما کو لانے کے لیے یہ ٹیم مکہ منتری آواز پہنچی جہاں مکہ منتری جیرام تھاکر اور ان کی دھرم پتنی سادنا تھاکر نے ان کا سواگت کیا اور سادنا تھاکن نے پدما سے کرناٹک بھاشا میں بات کی اور ان کے اجول بھبیشے کے لیے کام نہ کی پدما کے گھر باپسی کے لیے مکہ منتری کی دھرم پتنی نے ایک اہم بھومکانی بھائی شملا کی پرفارمنس گروپ آف آر سنستہ کی ادھخشتہ ڈاکٹر سنیل شرما نے یہ معاملہ ان کے دھیان میں لائیا جس کے بعد ڈاکٹر سادنا تھاکن نے اسپطال جا کر پدما سے بات کی ان کے بارے میں جانکاری لی جس کے بعد کرناٹک سرکار سے بات کی گئی اور وہاں کے سرکار نے پدما کو واپس لانے کے لیے ٹیم شملا بھیج دی ڈاکٹر سادنا کا کہنا ہے کہ انہیں جب پدما کے بارے میں پتا لگا تو انہوں نے اسپطال جا کر ان سے ملنے کا فیصلہ کیا اور ان کے گھر بھیجنے کے لیے مکہ منتری سے بات کی اور آج بہت خوشی ہوئی کہ پدما اپنے پریوار سے مل رہی ہے وہیں مکہ منتری جینام تھاکر نے خوشی جاہر کرتے ہوئے کہا کہ پدما جو دو ورشوں سے اپنے پریوار سے دور ہیماچل میں سرکاری شنرکشن میں تھی اور پدما کو گھر واپسی بھیجنے کے لیے پریاس کیے انہوں نے کہا کہ پدما کو گھر پہنچانے کے لیے میڈیا کا بہت ساتھ رہا میڈیا کے مادیم سے یہ معاملہ کرناٹک سرکار کے سمکش پہنچا اور انہوں نے پدما کو لے جانے کے لیے آج ٹیم شملہ آئی ہے سی ایم نے کہا کہ ان کے علاوہ بھی اور کئی ایسے معاملے ہیں جو سرکار کے دھیان میں ہیں انہیں گھر واپس بھیجنے کے لیے سرکار پریاس کر رہی ہے مجھے اس بات کے لیے بہت سنتہ ہو رہی ہے کہ پدما جو لگ بھگ دو ورشوں سے اپنے پریوار سے دور اپنے رشتہ داروں سے دور یہاں ہیماچل پردیش میں ہمارے پاس تھی یہاں پر سرکاری سنکشن میں یہ بہت لمبی کہانی ہے ساری بات کو لے کر کے پچھلے کچھ عرصے میں پریاس ہوئے کہ ان کو اپنے پریوار سے ملائے جائے ان کو گھر والوں تک پہنچائے جائے اور گھر والوں تک نہ صحیح کم سے کم کرناٹک جہاں کی رہنے والی ہے وہاں ان کو وہاں پہ تک پہنچائے جائے جان کو ابھی دوسرا میں آپ سب کے بھی ذنے بات کرتا ہوں آپ سب لوگ نے بھی بہت سارے وشاہ کو سماس کے بچ میں اور وہاں تک پہنچانے میں سرکار پہ تک پہنچانے میں بہت محطم پون یکدان دیا اور مجھے ابھی اس بات کی پریسنگتہ ہے ہے میڈیا کے مالیاں سے یہ وشاہ وہاں کے مکمے منتری تک پہنچا مکمہ منتری جی نے بھی اپنے سرکار کے مالیوں سے اپنے بیوار کے لوگوں کو جو اس بارے میں کہا کہ آپ اس دشاں میں کوشش کریے پیاس کریے اور آج وہاں سے جو ٹیم آئی ہے ڈاکٹرز بھی ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ میں اور بھی بیواز سے سمندیت جو ہے جکاری بھی ساتھ میں آئے ہیں اور آج پدما یہاں سے باپیس اپنے اپنے پردیش چاری پدما نے کہا کہ وہ کرناٹک کے محسور جلا کے کملا پورا گاؤں میں جنمی ہے اس کی شادی حاسین کے پالیا گاؤں میں ہوئی تھی پدما کے پتی نے شادی کے کچھ سمیں بعد دوسری شادی کر لی اور پدما کو گھر سے نکال دیا اس کے بعد اپنی دادی کا علاج کرانے کے لیے بینگلور آئی تو سرجری کا سمان لینے جب بجار گئی تو اسے پیسے ڈلوڑ لیے گئے اور اسے بہوش کر ٹرین میں فینک دیا گیا جہاں سے وہ بھٹک کر ہیماچل پہنچ گئی پدما لوگوں جگہ کے بارے میں پوچھتی رہی لیکن اس کی بھاشا کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا اور لوگ اسے پاگل سمجھ کر بات کیے بے گھر نکل جاتے وہیں پولیس یہاں چھوڑ کر چلی گئی بتا دیں کنڈ بھاشا بولنے والی چھبیس سال کی پدما پچھلے دو سالوں سے شملہ میں پاگل کھانے میں کہت تھی وہ لاکھ کوشش کے بعد بھی اپنی بات نہ ڈاکٹر اور نہ ہی لوگوں کو سمجھا پا رہی تھی پدما نے چیک چیک کر اپنا درد پولیس کو بتایا لیکن پولیس نے اسے پاگل سمجھ کر شملہ کے مانسک پنوا سکیند میں چھوڑ دیا لیکن شملہ کی پرفارمنس گروپ آر سنستہ کی ادھیکشتہ لاکٹر سنین شرما نے پدما کا درد سمجھا اور اپنی کنڈ بھاشا جاننے والی سہلی سواتی کو پدما کے بارے میں جان کرے دی پدما سے بات کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ کرناٹک کے مشہور جیتا کی رہنے والی ہے آپ نے یہاں شاید لکھ رہا ہے اس کا اس سسٹر کا نام ہے اس کی سسٹر کا نام ہے سری سوٹی منے ہوگتا ہے منہ ہوگتا ہے منے ہوگتا ہے یہ اللہ یہ خوشی یہ دیا ہمان نوڑے کو ہمان نوڑے کو اللے بھر بہبہ کر او اللے ار بہبہ کر ہمان نوڑے کو ہمان نوڑے کو ہمان نوڑے کو موسیقو بتا رہی ہے کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتے ہو مل امش socks مل امش مل امش مل امش مل امش مجھے لگا کہ ایک بار مل کے دیکھنا چاہیے اس کی condition کیا ہے کیا بھیجنے بھی اس دیتی ہے تو ابھی جانا ہوا تھا وہاں ایک ریڈ کروس کا ہمارا کارکرم تھا اس کے مادے تب ہم وہاں گئی تو وہاں اس کو ملتے ہی ایک اچھی سی خوشی ہوئی کہ ایک تو ٹھیک عوستہ میں ہے اور اپنی پریوار کا سب کچھ اس کو یاد تھا کہ اس کے ساتھ کیا گھٹنا ہوئی یہ سب کچھ اس کو جانکاری تھی پر ایک ہی رڈ تھی کہ مجھے اپنے گھر پہنچائیے مجھے لگتو رہا تھا کہ میں نے اس دن آکر ساب کو بولا کہ اس کو پچھانا چاہیے گھر پر اتنا جلدی ایسا ہو جائے گا یہ مجھے بھی کلپنا نہیں تھی اور آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ اپنے گھر واپس جاری ہے مجھے لگ رہا ہے یہ اپنے پریوار میں جا کے ملے گی اور اس کو شب کام مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے پہلے تو پوچھا کہ یہاں کوئی پدما ہے کیا تو کنر ساب سے ہی پوچھا کہ کوئی ہے کیا کرنا چاہیے تو تھوڑا ان سب کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ تیلیگو بھی ہے پر اب تو بعد میں جب بات کی تو پتہ لگا کہ کنر ہے تو لینگویسٹک پروبلم پھر کنر میں خود بولتی بس لئے مجھے نہیں آئی مجھے لگ رہا ہے شملا سے یوگرہ شرما کی ریپورٹ